پی آئی اے کے نیٹورک تک رسائی دارک ویب پر برائی فروخت روسی ہیکرز نے پی آئی اے کے ڈیٹا بیس اور نیٹورک تک رسائی کو دارک ویب پر فروخت کرنے کے لیے پیش کر دیا اسرائیل کے سائبر تھریٹ ریسرچرز نے انکشاف کیا ہے کہ روسی ہیکرز نے دارک ویب پر پاکستان کی قومی ائرلائن پی آئی اے کے نیٹورک تک رسائی اور ڈیٹا بیس کو فروخت کے لیے پیش کر دیا ہے انفرمیشن سیکیورٹی پر معروف میکزین انفو سیکیورٹی کے مطابق ڈاک نیٹ تھریٹ فرم کیلہ نے ڈاک ویب پر ایک شخص کی نشاندہی کی جو پی آئی اے کا ڈیٹا بیس کو چار ہزار ڈالر کے عوض فروغ کرنے کی پیشکش کر رہا ہے یہ پیشکش تاحال کیلہ کی جانب سے مانیٹر کیے جانے والے دو روسی اور ایک انگریزی ڈاک ویب پر موجود ہے تلہ بیب میں موجود یہ فرم بینلقوامی تنظیموں اور حکومتی سیٹ اپس کو درپیش خطرات کی نشاندہی کرتی ہے کیلہ نے دونوں مالک کے مابین سفارتی تعلقات نہ ہونے کی وجہ سے تاحال پی آئی اے کو اس حوالے سے مطلع کرنے کی بجائے دیگر عوامی میڈیمز پر ان اطلاعات کو پبلک کر دیا ہے کیلہ کے درجمان کا یہ کہنا ہے کہ وہ گزشتہ ہفتے ڈاک ویب پر پی آئی اے کے نیٹورک تک رسائی کو فروغ کرنے کی پیشکش کرنے والے تھریٹ ایکٹر کو ٹریک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کے ایک ہفتے بعد سیکرز نے ائرلائن کے نیٹورک پر موجود تمام ڈیٹا فروغ کے لیے پیش کر دیا سائبر کرمنلز نے ایک سیمپل پوسٹ کیا جس سے مطالق انہوں نے دعویٰ کیا کہ اس میں پی آئی اے کو استعمال کرنے والے افراد کے نام فون نمبر پاسپورٹ نمبر سمیت تمام معلومات شامل ہیں ایکٹر کے مطابق جو فروغ کر رہا ہے اس میں پندرہ کے قریب ڈیٹا بیس موجود ہیں اور ہر ڈیٹا بیس میں کم و بیش پچاس سے ساٹھ ہزار ریکارڈز موجود ہیں تھریٹ ریسرچر کا خیال ہے کہ ہیکرز کے پاس مزید ریکارڈز بھی موجود ہوں گے جو وہ پرائیوٹ چیٹ میں خریدار کو آفر کرے گا